اسلام علیکم لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں درکشہ ارفان ہیڈنز آپ نے جانیے بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ جسٹس آلیا نیلم کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مقرر کر دیا گیا جوڈیشل کمیشن نے جسٹس آلیا نیلم کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنانے کی منظوری دے دی تاریخ میں پہلی بار چیف جسٹس کا تقرر تین ججز کے درمیان ووٹنگ کے ذریعے ہوا جسٹس آلیا نیلم ہائی کورٹ کی سینئورٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پر تھی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے جسٹس شجاعت علی خان جسٹس علی باقی نچفی اور جسٹس آلیا نیلم کے نام زیرے گوھر آئے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے تقرر کے لیے چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیرے صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا جس میں سپریم کورٹ کے ججز وفاقی اور صبائی وزیر قانون میمبر پاکستان اور پنجاب بار کونسل سمیت مجموعی طور پر بارہ میمبران نے شرکت کی قائم مقام چیف جسٹس جسٹس شجاعت علی خان جسٹس علی باقی نچفی اور جسٹس مسالیا نیلم کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنانے پر غور کیا گیا تاہم جوڈیشل کمیشن کے بارہ کے بارہ میمبران نے متفقہ طور پر لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس مسالیا نیلم کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نامزد کر دیا لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس مسالیا نیلم راولپنڈی میں 1966 میں پیدا ہوئی جبکہ پنجاب یونیورسٹی لوگ کالیج سے 1995 میں وقالت کی ڈگری حاصل کی جبکہ جسٹس مسالیا نیلم نے قانون کے دیگر ڈپلومیں بھی خاصل کر رکھے ہیں جسٹس مسالیا نیلم نے 1996 میں بطور وکیل کیریئر کا آغاز کیا اور 1998 میں لاہور ہائی کورٹ جبکہ سال 2008 میں سپریم کورٹ کی وکیل بن گئی نامزد چیز جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مسالیا نیلم بطور وکیل آئینی سیول فوجداری اور دہشتگردی سمیت دیگر شعبوں میں پریکٹس کرتی رہی جسٹس مسالیا نیلم 2013 میں لاہور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج کے طور پر تائینات ہوئیں جبکہ سال 2015 میں لاہور ہائی کورٹ کی مستقل جج کی حیثیت سے خلف اٹھایا جسٹس مسالیا نیلم نے ویڈیو لنک پر شواہد رکارڈ کرنے کے ایسو پیس بھی جاری کر رکھے ہیں نوٹفکیشن جاری ہونے کے بعد جسٹس مسالیا نیلم بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اپنے عہدے کا خلف اٹھائیں گی جبکہ لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس کا عزاز بھی جسٹس مسالیا نیلم کو حاصل ہوگا کیمرامن محمد عیوب کے ساتھ محمد شفاق لاہور نیوز اپوزیشن نے ارکان کی موطلی کے خلاف پنجاب اسمبلی کے باہر کل اپنی اسمبلی لگانے کا اعلان کر دیا اپوزیشن لیڈر ملک احمد بچر کا کہنا ہے کہ کل اسمبلی کے باہر گیارہ بجے اجلاس ہوگا موطل ارکان کی بہالی تک کسی قائمہ کمیٹی میں جائیں گے نا اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے ریپورٹ کر رہے ہیں لیاقت علی اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر اور ڈپٹی اپوزیشن لیڈر مہینڈ ریاض کوریشی نے لاہور پریس کرب میں پریس کانفرس کی سنی اتحاد کونسل کے ارکان اسمبلی شیخ امتیاز اجاز شفی طیب راشد سندو اویس برک ملک احمد بچر کا کہنا تھا کہ ہم مریم نواز کو وزیراعلا تسلیم نہیں کرتے وہ جالی اور فارم سنتالیس کی وزیراعلا ہیں ہم کمپرومائز اوپوزیشن نہیں بلکہ جینون اوپوزیشن ہے ہمارے گیارہ ارکان کو ایوان میں احتجاج کی پاداش میں محتل کر دیا گیا ہم ہر فورم پر احتجاج کریں گے بات یہ ہے کہ ہم نے احتجاج کرنا تھا لیکن ان کے مزاج میں احتجاج نہیں ہے کیونکہ وہ فارم فورٹی سیون کی جیلی چیف منسٹر ہیں ہماری اوپوزیشن ون ون اوپوزیشن نہیں ہے ایک سو سات میمبرز کی اوپوزیشن جینون اوپوزیشن ہے ہمارے گیارہ ایم پی ایس کو محتل کیا یہ میرے ساتھ ان میں سے بیٹھے ہیں اوپوزیشن لیڈر کا مزید کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے لیڈر اور ارکان گرفتار ہوں اور ہم خاموش رہیں زیادتی تو ہمارے ساتھ ہوئی ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ ہمارے ورکرز کو ناجائز پرچے ہمارے ایم پی ایس کے گھروں میں آپ جائیں گی آپ کے پولیس جائے گی تو ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے ہم ہر فورم پہ اتجاج کریں گے ہم تو نو مئی کے بعد حلب اٹھانے تک ہم تو گھروں میں نہیں رہے یہ تو مجاہدوں سے آپ کا پانا پڑا ہوا ہے تو میں اس اعلان کے ساتھ کہ ہم بائک آٹ کرتے ہیں تمام تر اس بزنس کا جو اسیملی کے اندر یہ کریں گے آپوزیشن نے اعلان کیا وہ کسی قائمہ کمیٹی اجلاس میں ارکان کی بحالی تک شریک نہیں ہوں گے پارٹی چھونے والوں کی واپسی کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ لیاقت علی لاہور نیوز مہنگائی کے خاتمے کے لیے پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری آتھارٹی بنے گی وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے اجازت نہیں دی جا سکتی وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی زیرے صدارت خصوصی اجلاس ہوا مہنگائی کے خاتمے کے لیے پنجاب میں انفورسمنٹ ریگولیٹری آتھارٹی قائم ہوگی بریفنگ کے مطابق ہر صلاح میں دسٹرک انفورسمنٹ ریگولیٹری بورٹ بنے گا تحصیل کی ستبہ سب ڈیویجنل انفورسمنٹ اوفیسر قانون کے نفاظ کو یقینی بنائے گا ایتھارٹی مہنگائی کے خاتمے کے لیے محصر کردار آدھا کرے گی بریفنگ میں وسید بتایا گیا ہے کہ تحصیل میں انفورسمنٹ اوفیسر سمیت چالیس سہلکار اشیاء ضرورت کے نرکوں کی مونیٹرنگ اور کارروی کریں گے عوام کی شکایات پر بھی گران فروشوں کے خلاف محصر کارروی ممکن ہوگی موویبل تجاوزات کو ہٹا کر گلیاں بازار وسیع کیے جائیں گے تجاوزات ہٹانے پر ہونے والے اخراجات بھی قانون کے خلاف برزی کرنے والوں سے وصول کیے جائیں گے مریم نواز نے کہا کہ عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کا عظم غیر متزلزل ہے زخیرہ اندوزی کرنے والوں کو عوام کے مفادہ سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی پی ای آرے میں اراکین اسمبلی ڈی جی انتظامی سیکٹری اور چار ازاد اراکین شامل ہوں گے طلبہ طالبات کے لیے خوشخبری پنجاب حکومت نے طلبہ کو بائکس کا توفہ دس جولائی کو دینے کا فیصلہ کر لیا صبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کا کہنا ہے کہ اپلائی کرنے والی تمام خواتین کو الیکٹرک بائکس کی فراہمی یقینی بنائے جائے گی تفصیلہ زین اللہ عبیدین کی اس ریپورٹ میں صبائی وزیر ٹرانسپورٹ کی زیرے صدارت سٹریلنگ کمیٹی کا اجلاس بلال اکبر خان نے کہا طلبہ کو بائکس کا توفہ دس جولائی کو دینے کا فیصلہ کر لیا اپلائی کرنے والی تمام خواتین کو الیکٹرک بائکس کی فراہمی یقینی بنائے جائے گی ورکنگ وومن کو بھی بائکس سکیم میں شامل کرنے کے لیے کام شروع کر دیا صبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر نے مزید کہا کہ اگلے مرحلے میں بائکس سکیم کا دائرہ کار مزید بڑھائیں گے بائکس فراہمی کو جلد ممکن بنانے کے لیے تمام پروسیس چند روز میں مکمل کیا جائے سیکرٹری ٹرانسپورٹ احمد جعوید قازمی نے جلاس میں بتایا کہ بائکس کے لیے درخواست دینے والے طلبہ سے بزریا ای میل ایس ایم ایس اور ٹیلی فون رابطہ کیا جا رہا ہے بڑی تعداد میں طلبہ بائک سکیم کے لیے بنیادی شرائط پوری کر رہے ہیں کیمرہ ٹیم کے ہمرا زین العابدین لاہور نیوز لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹربیونل میں مریم نواز اور عبدالعلم خان کی عام انتخابات میں کامیابی کے خلاف دائر اپیلوں پر سمات الیکشن کمیشن مریم نواز کے حلقہ کے مصدقہ فارم سنتالیس اور ارتالیس پیش نہ کر سکا عدالت نے ایک مرتبہ پھر مریم نواز کے حلقے کے فارم سنتالیس اور ارتالیس کا ریکارڈ طلب کر لیا ریپورٹ کر رہے ہیں محمد شفاق وزیر اللہ پنجام مریم نواز اور وفاقی وزیر عبدالعلم خان کی عام انتخابات میں کامیابی کا معاملہ الیکشن ٹربیونل میں مریم نواز کی حلقہ پی پی ایک سو انسٹھ سے کامیابی کے خلاف دائر اپیل پر سمات ہوئی اپیل میں موقع پر اکتیار کیا گیا ہے کہ مریم نواز فارم پنتالیس کے نتائج کے مطابق انتخابات ہار چکی تھی مگر فارم سنتالیس میں انہیں کامیاب قرار دے دیا گیا مخالف امیدوار کی جانب سے استعداد کی گئی ہے کہ الیکشن ٹربیونل فارم پنتالیس کے مطابق نتائج جاری کرنے کا حکم دے اور مریم نواز کی کامیابی کا لدم قرار دے مریم نواز کی جانب سے عدالت میں جواب جمع کروایا گیا ہے کہ الیکشن اپیل قابل سمات نہیں ہے جسٹس انوار حسین ریمارکس یہ کہ فارم پنتالیس پر پریزائیڈنگ آفیسر کے دستخط ہوں گے حلقے کے دیگر امیدواروں کے پاس بھی وہی فارم ہوگا فارم پنتالیس ویب سائٹ پر اپلوڈ کیوں نہیں ہوئے عدالت نے فریکین کے وکلہ کو اپیل پر ابتدائی اعتراضات کے جواب دینے کے لیے محلت دے دی فارم پنتالیس سنتالیس اور اٹالیس کا ریکورڈ پھر طلب کرتے ہوئے سمات ملتوی کر دی دوسری جانب ٹربیونل میں استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان کی این نے ایک سو سترہ سے کامیابی کے خلاف دائل اپیل پر بھی فارم پنتالیس سنتالیس اور اٹالیس کا ریکورڈ طلب عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کی محلت کی استعداد منظور کرتے ہوئے سمات جولائی کے آخری ہفتے تک ملتوی کر دی ہے کیمرامین ایوب کے ساتھ محمد اشفاق لاہور نیوز بورڈ امتحانات میں پوزیشن لینے والوں کے لیے اچھی خبر پوزیشن ہولڈرز کو مالی انام دینے کی سکیم دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ بورڈ کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے بھی مالی انام دیا چاہے گا تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے میٹرک اور انٹر میڈیڈ کے پوزیشن ہولڈرز کے لیے اچھی خبر پوزیشن ہولڈرز کو دوبارہ سے مالی انام ملے گا چار سالہ وقفے کے بعد سے سکیم دوبارہ شروع کی جا رہی ہے پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں خصوصی تقریبات میں مناخد ہوں گی بورڈ سے بیس سے تیس ہزار جبکہ حکومت کی جانب سے لیپ ٹوپ اور دو سے تین لاکھ روپے ملنے کا امکان ہے تجابیز کی حتمی منظوری وزیرالہ پنجاب دیں گی پوزیشن ہولڈرز کو مالی انام دینے کا سلسلہ روک دیا گیا تھا یوٹیلٹی سٹور سے سستی اشیا کا حصول مشکل ہو گیا چینی دستیاب ہی نہیں عام سارف کے لیے اشیا کے نرخ اوپن مارکٹ سے بھی زیادہ ہے صرف بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سارفین کو ریلیف مل رہا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں سستے سٹورز عام سارف کو مہنگے پڑنے لگے یوٹیلٹی سٹورز پر عام سارف کے لیے اشیا کے نرخ اوپن مارکٹ سے بھی زیادہ ہیں صرف بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سارفین کو ریلیف مل رہا ہے عام ساریف کی یوٹیلٹی سٹورز میں دلچسپی ختم ہو گئی شہر کے یوٹیلٹی سٹورز پر چینی کی سپلائی مسلسل متاثر ہے چینی تحال دستیاب نہیں عام ساریف کے لیے چینی ایک سو پچپن روپے جبکہ بینظیر پروگرام کے ساریف کے لیے ایک سو نو روپے فی کلو ہے اوپن مارکٹ میں چینی ایک سو پچاس روپے فی کلو مل رہی ہے عام ساریف کے لیے دس کلو آٹے کے تھیلے کے قیمت ایک ہزار چار سو بیس روپے مقرر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساریف کے لیے دس کلو آٹا چھ سو اٹالیس روپے کا ہے عام مارکٹ میں دس کلو آٹا نو سو پچاس روپے میں دستیاب ہے عام ساریف کو گھی چار سو پچیس روپے جبکہ بینظیر پروگرام کے ساریف کو تین سو پچھتر پر فی کلو دیا جا رہا ہے خریداروں کا کہنے کے متعدد اشیاد استیاب نہیں عام ساریف کو ریلیف نہیں مل رہا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساریفین ہی اپنے کوٹے کے مطابق اشیاء خریدنے آتے ہیں کیامرامین محمد بلال کے ساتھ زاہد عبید لاہور نیوز